سمت سبیلہ یسرہ پھر اس کے لئے راستہ آسان کر دیئے راستہ آسان کر دیئے پہلے بچپن ہے پھر راستہ آسان جوانی کی طرف جارہا ہے پھر بڑھاپے کی طرف جارہا ہے یہ سارے آٹومیٹک منظریں چاہ رہے ہیں میں اور آپ سارے جائنا یہی جوانی رہ نہیں آئی پھر چلی گئی اور ایسا آکر ہو رہتے ہیں جیسے درخش بورا ہوتا ہے ہزار ہم چاہیں کہ نہیں پہلے جوہر کیمرہ نہیں وہ جو ہے نا ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور پھر شاعر بیچارے کہتے ہیں جب بوڑا ہو گیا کبڑا ہر زمین کی طرف جھکا ہوئے چلتا تو کسی نے پوچھا کہ آپ بابا جی کیا ڈونڈتے ہیں اس طرح تو وہ ہاتھ نہیں ہوتا جو کوئی شاہ گم ہو گیا اس نے کہا پیری میں ڈونڈتا ہوں جوانی کی در گئی اب بوڑا ہوکے ڈونڈا ہو جوانی کی در گئی دیواریں پھانتا تھا اب اپنا اٹھنا ہی مشکل ہو گیا تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نہ زبردستی راستے پر چلاتا جاتا ہے بچ بنایا پھر جوانی کی طرف جا رہا تھا اب شاعر کہتا کہ کاش جوانی لوڑ کر آتی تو میں ہوتے بتاتا کہ تُو جوانی تھی تو سکتے ہیں اب بوڑا پے نے میرے ساتھ کیا کیا آنکھیں جواب بے گئی آنکھیں کافنے لگی تو فرمایا یہ انسان جو اتنا بے بس اور میرے سامنے آجز ہے یہ اکڑتا ہے اس کا بڑا گھر کو جائے اپنے آپ کو پہچانتا نہیں میرے مقابلے میں کھرا ہو گیا سمہ ماتہو فاکبر پھر وقت آتا ہے دنیا چھوڑتا ہے ہر چیز سامنے ہوتی ہے دیکھتا بڑی میند سے محل بنائے تھے یہ اولاد کو پارا پوسا تھا یہ جاگیرہ زیادہ دیتی مگر چھوڑ جاتا ہے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی خیالی جاتی اسی لئے کہتے ہیں کہ سکندر رومی جب اس نے یونان سے ہندوستان پر فضا مرنے کا وقت آیا اس نے کہا یار جب مجھے کفن پہنا ہو گے نا تو میرے ہاتھ باہر دونوں رکھنا تاکہ لوگ دیکھیں کہ سکندر دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا کوئی شہر لے کر نہیں جا تو فرما تھا اپنے پیدا ہونے کو دیکھ اور پھر زندگی کے مررے جو بزاتا وہ دیکھ اور بعد میں موت کا مرنا دیکھا کہ دنیا تو ہزار چاہے کہ میں نے نہیں مرنا مر جاتا بیٹھے کول دے کول تو بیو رہنے جند نہیں حکیم تو پھڑی رہے بہت قابل ڈاکٹر سرانے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی چاہرہ نہیں چاہتے روتے رہ جاتے ہیں لوگ فرشتہ جان لے کر چلا جاتے ہیں اور قرآن پاک نے ایک دوسرے مکام پڑا وہ منظر کسی بھی کی کیون تم ہی نائزم ترم جب جان گھرے میں آتی ہے تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ پیارا باپ پیارا بھائی کیوں نہیں واپس لہتا دیتے اگر تم پر کوئی حکومت نہیں تو واپس کر لیا کرو مگر زبردست حکومت ہے تو تم سے چھین کر لے جاتا تو اکبرہ اور پھر اس کو قبر میں رکھا دیتا ہے وہ بھی امانت کہ قبر میں ہی نہیں رہے گا جیسے کسی چیز کو امانتا کسی کے حوالے کر دیتے ہیں بعد میں واپس لے لی جاتے ہیں سمائزہ ساہ نصرہ پھر ایک دنے زمین کو کہہ گا کر واپس مین و امانت وہاں سے ہڈیا زندہ ہو کر آ جائیں گی اور حساب ہوگا اس لیے غفرت کو چھوڑ دے یہ جنباتوں میں تُو پھنسا ہوا ان سے توبہ کر اور اس خدا کو پہچان جس نے تجھے پیدا کیا اس کے سامنے جھک جا اور جھکنے سے جو کچھ ملے گا من توازہ للہ رفاہ اللہ تُو جتنا اللہ کے سامنے جھکے گا اتنے اللہ تجھے اونچا کرے گا براند کرے گا اس لیے اللہ سمت سبیرہ یسرہ پھر اس کے لیے راستہ آسان کریں گے